پروفیسر نیر مسعود کی مشہور زمانہ کہانی تاؤس چمن کی مینہ روز کا معمول تھا میں باہر سے آتا دروازہ کھٹ کھٹ آتا دوسری طرف سے جمعیراتی کی ماں کے کھانسنے کی کھنکارنے کی آواز قریب آنے لگتی لیکن اس سے پہلے ہی دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ دروازے پر آ کر رکھتی ادھر سے میں آواز لگاتا دروازہ کھولو کالے خان آئے ہیں دروازے کی پیچھے سے کھل کھلانے کی دبی دبی آواز آتی اور قدموں کی آہٹ دور بھاگ جاتی کچھ دیر بعد جمعیراتی کی اممہ پہنچتی دروازہ کھلتا اور میں گھر میں ہر طرف کچھ ڈھونڈتا ہوا سا داخل ہوتا ایک ایک کونے کو دیکھتا اور آواز لگاتا ارے بھائی کالے خان کی گوری گوری بیٹی کہاں ہے کبھی پکارتا یہاں کوئی فلک آرہ شہزادی رہتی ہیں اور کبھی کامنی کی شاخوں کو ہلا کر کہتا ہماری پہاڑی مینہ کسی نے دیکھی ہے ساتھ ساتھ کنکھیوں سے دیکھتا جاتا کہ ننی فلک آرہا ایک کونے سے بھاگ کر دوسرے کونے میں چھپ رہی ہیں اور رہ رہ کر ہس پڑتی ہیں لیکن میں اندہ بیرہ بنا اسے وہاں ڈھونڈتا جہاں وہ نہیں ہوتی تھی آخر مجھے اپنے پیچھے اس کے کھل کھلانے کی اور ہسنے کی آواز سنائی دیتی میں چیخ ما کر اچھل پڑتا اور پھر گھوم کر اسے گود میں اٹھا لیتا اور وہ واقعی پہاڑی مینہ کی طرح چہیکنا شروع کر دیتی روز کا یہی معمول تھا اور اس وقت سے شروع ہوا تھا جب شاہی جانوروں کے دروغہ نبی بخش نے مجھ کو قیصرباہ کے تاؤس شمن میں مولازمت دلائی تھی اس سے پہلے میں گھومتی کے کنارے جانوروں کے رمنوں کے آس پاس آوارہ گردی کیا کرتا اونچے اونچے کٹیروں کے پیچھے گھومتے ہوئے شیروں تیندووں کو دیکھتا اور تمنا کرتا کہ کسی رمنے کا شیر کٹیرہ پھان کر باہر آئے اور مجھے پھاڑ کھائے اس وقت یہی میرا روز کا معمول تھا اور یہ اس دن سے شروع ہوا تھا جب میری بیوی گیارہ مہینے کی فلاکارہ کو چھوڑ کر گزر گئی تھی اس سے پہلے میں وقف خسین آباد مبارک میں نوکری کرتا تھا امام بارے کی روشنیوں کا انظام میرے ذمہ تھا تنخواہ کم تھی لیکن گزر ہو جاتی تھی بیوی سگھڑ تھی اسی تنخواہ میں گھر بھی چلاتی اور پرندے پالنے کا شوق بھی پورا کرتی تھی ہمارے یہاں کئی توتے پلے ہوئے تھے جنہیں اس نے خوب پڑھایا تھا دیسی مینائیں بھی تھی لیکن اسے پہاڑی مینہ کا ارمان تھا کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ پہاڑی مینہ بالکل آدمیوں کی طرح باتیں کرتی ہے اسے خوش کرنے کے لیے میں نے وہ عادہ کر لیا تھا کہ اگلی تنخواہ پر اس کے لیے ایک پہاڑی مینہ لے کر آؤں گا لیکن تنخواہ ملنے سے چاہ دن پہلے اس کے سینے میں درد اٹھا اور وہ دوسرے ہی دن چل بسی میرا ہر شہ سے جی اچھاٹ ہو گیا نوکری پر جانا بھی چھوڑ دیا اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا تھا پھر بھلا فلکارہ کی پرورش کیا کرتا جمراتی کی اممہ نہ ہوتی تو اس بچی کا جینا نہ ہوتا وہ میرے ہی مکان کے باہری کوٹھی میں رہتی دی چھے مہینے پہلے ان کا کماتا ہوا جمراتی گومتی کے کسی کند میں پھنس کر ڈوب گیا تھا اس کے بعد سے میری بیوی ان کی خیر خبر رکھتی تھی بیوی کے بعد فلکارہ کی نگہ داشت انہوں نے اپنے ذمہ لے لی تھی جب تک میں گھر سے باہر رہتا وہ میرے گھر میں رہتی روٹی بھی پکا دیتی تھی اور میں دو وقت کے کھانے کے علاوہ ڈلی تمباکو کے لیے کچھ پیسے ان کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا نوکری ختم ہو گئی تھی حسین آباد کے دروغہ احمد علی خان نے کئی بار آدمی بھی پیجا لیکن میں نے پلٹ کر ادھر کا رخ نہیں کیا تو انہیں بیچارے نے بھی مجبور ہو کر تنخواہ موقوف کرا دی اور میں مہاجنوں سے سودی خرض لے لے کر کام چلانے لگا گھر صرف رات کو جاتا تھا اس وقت فلکارہ سو چکی ہوتی تھی صبح صبح توتے میری بیوی کے سکھائے وے بول دو راتے تھے تو مجھے گھر میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا آخر ایک دن میں اٹھا اور سارے پرندوں کو چڑیا بازار میں بیچ آیا اسی زمانے میں ایک دن دروغہ نبی بخش نے مجھے پاس بلایا کئی دن سے وہ مجھ کو رمنوں کے آس پاس آوارہ گردی کرتے دیکھ رہے تھے انہوں نے کچھ ایسی دلسوزی سے میرے حال پوچھا اور دریافت کیا کیا میں نے سب کچھ بتا دیا انہیں نے بڑی تسلی دی لیکن مہاجنوں سے قرض لینے کی بات پر بہت ناراض ہوئے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں جو کچھ ہونا تھا اس کا ایسا نقشہ کھیچا کہ میں بدھواز ہو گیا اور خود کو کبھی زندہ کی دیواروں سے سر ٹکراتے کبھی ننی بچی کی انگلی تھامے لکنوں کی گلی کچھوں میں بھینگ باگتے دیکھنے لگا دیکھو کالے خان ابھی صویرہ ہے دروغہ نے کہا کہیں نوکری چاکری کر لو اور قرض بکتانی کی فکر شروع کر دو نہیں تو میں نے کہا دروغہ صاحب مگر نوکری کہاں کر لو کیوں انہوں نے کہا ایک تو حسین آباد مبارکی کا دربازہ کھلا ہے وہاں مل سکتی ہے لیکن دروغہ احمد علی خان سے کس طرح آنکھیں چار کروں گا انہوں نے کتنی بار آدمی بلا کے بلانے بھیجا میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اب کیا مو لے کر ان سے نوکری مانگوں اچھا باغوں میں کام کر لوگے کر لوں گا میں نے کہا گھاس گودنے کا کام ہوگا وہ بھی کر لوں گا بس تو چلو میرے ساتھ ابھی انہوں نے کہا ایک اسامی خالی ہے دروغہ اسی وقت مجھے بادشاہ منزل کے دفتروں میں لے گئے کئی جگہ میرا نام اور ہلیہ وغیرہ درج کیا گیا زمانتی کی جگہ دروغہ نے اپنا نام لکھوایا پھر ہم لکھی دروازے پر پہنچے یہاں سرکاری عملے کے آدمیوں سپاہیوں وغیرہ کا حجوم تھا دروغہ نے کئی لوگوں سے صحاب سلامت کی پھر مجھ سے کہا یہیں کھڑے رہو ابھی نام پکارا جائے گا اور دروازے پر جھولتا ہوا ان نابی زربفت کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اندر چلے گئے میں لکھی دروازے کی سنتوں کو دیکھتا اور حیران ہوتا رہا آخر دفتروں سے میرے کاغذات بن کر آگئے اور میرا نام پکارا گیا ایک خواجہ سرہ نے مجھ سے کئی سوال کیے میرے جوابوں کو کاغذات سے ملایا پھر ان نابی پردے کی طرف اشارہ کیا اور کہا تا اس چمن میں چلے جاؤں اب میں پردے کی دوسری طرف کھڑا تھا وقت کی گھبراہٹ میں وہاں کی بہار کیا دیکھتا کئی رویشوں پر موج ناستے گھومتے نظر آئے تو سمجھا یہی تاوز چمن ہے لیکن دروغہ نبی بخش کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کدھر کا رخ کروں ہر طرف سناٹا سناٹا سا تھا درختوں پر اور بارہ دری کی شکل کے بڑے بڑے پنجروں میں پرندے البتہ بہت تھے فاختہ اور شامہ کی آوازیں رہ رہ کر آ رہی تھیں کبھی کبھی دور رمنوں کی طرف سے کوئی ہاتھی چنگھاڑ دیتا تھا بس میں پریشان کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دور پر سبز رنگ کے بڑے بڑے مور کھڑے نظر آئے ذرا غوث سے دیکھا تو پتہ چلا درخت میں جنہیں موروں کی صورت میں چھانٹا گیا تھا تاوز چمن میں نے دل میں کہا اور لپکتا ہوا وہاں پہنچ گیا چمن کے پھاٹک پر بھی چاندی کے پتروں سے مورگ بنائے گئے تھے اندر دروغہ تلے اوپر رکھیوی سنگ مرمر کی سلوں کے پاس کھڑے تھے چلے آمیا کالے خان انہوں نے مجھے پھاٹک کے باہر رکا ہوا دیکھ کر آواز دی اور میں ان کے پاس چلا گیا چمن کے بیچوں بیچ میں کئی مستری ایک نیچہ سا چبوترا بنا رہے تھے دروغہ نے انہیں کچھ ہدایتیں دی پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کر لگایا میں ان درختوں کی چھٹائی دیکھ کر حیران تھا موروں کی ایسی سچی شکلیں بنی تھی کہ معلوم ہوتا تھا درختوں کو پگلا کر کسی سانچے میں ڈھال دیا گیا تکونی کلغیاں اور نوکدار چوچے تک صاف نظر آ رہی تھیں سب سے کمال کا وہ مور بنایا تھا جو گردن پیچھے کی طرف موڑ کر اپنے پیروں کو کرید رہا تھا ہر مور پاس لگے ہوئے پتلے تنوں والے اور دو درختوں کو ملا کر بنایا گیا تھا یہی تنیں مور کے پیروں کا کام کرتے تھے اور ان کی کچھ جڑے اس طرح زمین پر اپری وی چھوڑ دی گئی تھی کہ بالکل مور کے پنجے بن گئے تھے دروغہ نے بتایا کہ روز اندھیرے مو بہت سے مالی سیڑھیاں لگا کر اور بار بان کر ایک ایک درخت کی چھٹائی کرتے ہیں میں نے تعریفوں پر تعریفیں شروع کی تو دروغہ ہسنے لگے تم ننگے پیڑوں کو وہ ہی دیکھ کر اشش کر رہے ہو انہوں نے کہا اسی مہینے تو اس کی بیلیں اتاری گئی ہیں نئی بیلیں چڑھ کے پھولیں گی تب پروں کے رنگ دیکھنا اس کے بعد مجھے قریب کے ایک اور چمن ملے گئے جس کے سب درخت شیر کی شکل کے تھے یہ اسد چمن ہے انہوں نے بتایا بادشاہ نے اس چمن کے درختوں کے نام بھی رکھے ہیں پھر وہ مجھے تاؤس چمن میں واپس لے آئے تمہارا کام تاؤس چمن کو آئینے کی طرح رکھنا ہے انہوں نے کہا اور ادھورے چپترے کی طرح اشارہ کیا اس کی تیاری کے بعد کام کچھ بڑھے گا بڑھ کر بھی آدھے دن سے زیادہ نہ ہوگا تمہاری باری ایک ہفتے صبح سے دو پہر اور ایک ہفتے دو پہر سے مغرب انہوں نے میرے کاموں کی کچھ تفصیل بتائی آخر میں کہا آج سے تم سلطان عالم کے ملازم ہوئے اللہ مبارک کرے بس اب گھر جاؤ کل سے آنا شروع کر دو اور یہ واہی تباہی پھر نہ چھوڑ دو میں نے ان کو دعائیں دیں کیسی باتیں کرتے ہو انہوں نے کہا اور مستریوں کو ہدایت دینے لگے بیوی کے انتقال کے بعد اس دن پہلی بار میں نے اپنی فلکارہ کو غور سے دیکھا اس نے بالکل اپنی ماں کا رنگ اور روپ پایا تھا یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ چینی کی گڑیا سے بچی اس کالے دیو کی بیٹی ہے جسے لوگ شہدیوں کے آتے کا کوئی حپشی سمجھ لیتے ہیں مجھے فلکارہ پر ترز آیا اور خود پر غصہ بھی کہ ماں سے بچھڑ کر یہ ننی سی جان اتنے دن تک باپ کی محبت کو بھی ترستی رہی مگر خیر دو ہی تین دن میں وہ مجھ سے ایسا مل گئی کہ اپنی ماں سے بھی نہ ملی ہوگی اور میں بھی بس کسی کسی دن بازار کی سیر کر لینے کے سوا کام پر سے سیدھا گر آتا اور دروازے کے پیچھے اس کے دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کی ہٹ کا انتظار کرتا تھا میں اس کے لئے بازار سے کچھ نہیں لاتا تھا تنخواہ حالانکہ حسین آباز سے زیادہ ملتی تھی لیکن قرضوں کی واپسی میں اتنی کٹ جاتی تھی کہ بس دال روٹی بھر کا خرچہ نکل پاتا تھا خود اس نے بھی ابھی فرمائشے کرنا نہیں سیکھا تھا لیکن ایک دن اس سے باتیں کرتے کرتے اچانک بولی اببہ اللہ ہمیں پہاڑی مینہ لا دو میں چپ رہ گیا بیوی کے انتقال کے بعد میں نے قسم کھالی تھی کہ اب گھر میں کوئی پرندہ نہیں پالوں گا پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے تو میں نے کہا ہم اپنی پہاڑی مینہ کو اس کی پہاڑی مینہ لا کے ضرور دیں گے اس دن سے وہ اپنی مینہ کا انتظار کرنے لگی ایک دن میں نے چڑیا بازار کا ایک پھیرا بھی کیا پہاڑی مینہ کے دام دیسی مینہ سے زیادہ تھے اتنے زیادہ بھی نہیں کہ میں مول نہ لے سکتا تھا لیکن جتنی تنخواہ اس وقت ہاتھ آتی تھی اس میں نہیں لے سکتا تھا میں چڑیوں سے ذرا ہٹ کر پنجرے والوں کے قریب چلا گیا گاہاکوں کی بھیڑ تھی اور اس بھیڑ میں اس دن پہلی بار میں نے حضور عالم کی ایجادی قفص کا ذکر سنا لوگوں کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کو نظر کرنے کے لیے بہت دن سے ایک بڑا پنجرہ بنوا رہے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ لکنوں میں ہر طرف اس کا چرچہ ہے چڑیا بادار کے ان گاہکوں میں سے کئی نے اسے بنتے دیکھنے کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا اتنا بڑا پنجرہ قیسر باغ میں پہنچایا کس طرح جائے گا اس پر ایک پرانے بڑھے نے کہا اے میاں یہ وزیروں کے معاملے ہیں یہ چاہیں تو سلطنت ادھر سے ادھر پہنچا دیں آپ اتی سی پنجرے کے لیے حلکان ہو رہے ہیں سب لوگ ہسنے لگے پنجرہ دیکھنے کا ایک دعویدار بولا بڑے میاں آپ بے دیکھے کی بات کر رہے ہیں پنجری اجی اگر آپ نے اس کی اونچائی کتنی ہوگی رومی دروازے سے زیادہ رومی دروازہ تو خیر لیکن حسین آباد کے پھاترکوں سے کم نہ ہوگی بس بڑے میاں بولے پھر اسے تو وہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں میں لٹکا کر رومی دروازے کے اوپر قہ قہ لگنے لگے اور میں وہاں سے گھر چلایا دوسرے دن میں نے تاؤس چمن میں بھی حضور عالم کی ایجادی قفص کا ذکر سنا چبوترہ تیار ہو گیا تھا چمن کی ہریالے میں اس کی چمکیلی سنگین سفیدی آنکھوں کو بھلی بھی لکتی تھی اور چپتی بھی تھی دروازہ نبی بخش نے مجھے بتایا کہ قفص اسی چبوترے پر رکھا جائے گا مگر دروازہ صاحب میں نے پوچھا اتنا بڑا قفص یہاں تک پہنچے گا کس طرح ٹکلو ٹکلو میں آ رہا ہے بھائی دروازہ نے بتایا پھر یہیں جوڑا جائے گا حضور عالم کے آدمی آتے ہوں گے اب یہاں ان کا تصرف ہوگا رات بھر کام کریں گے کل قفص میں جانور چھوڑے جائیں گے جانور چھوڑے جائیں گے یا بند کیے جائیں گے میں نے حسر کہا ایک ہی بات ہے اما زبان کے کھیل چھوڑو اور مطلب کی بات سنو حضور عالم تو خیر آہی رہیں عجب نہیں حضرت سلطان عالم بھی تشریف لائیں کل سے تمہارا اصلی کام شروع ہوگا تمہیں ایجادی قفص اور اس کے جانوروں کی نگاہداری پر رکھا گیا ہے کیا سمجھے اور کل آئیے گا ضرور کہیں چھٹی نہ لے بیٹھئے گا اسی وقت ایک چوبدار تا اس چمن میں داخل ہوا اس نے دروغہ کے پاس جا کر چپکے چپکے کچھ باتیں گی دروغہ نے جواب میں کہا سر آکھوں پر آئیں ہمارا کام پورا ہو گیا انہوں نے چبوترے کی طرح اشارہ کیا پھر میں اس سے کہا چلو بھائی قفص کے لئے چمن چھوڑ دو دوسرے دن میں وقت سے پہلے گھر سے نکل کھڑا ہوا ننی فلکارہ نے روز کی طرح چلتے 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 یاد دلایا اببہ ہماری پہاڑی میں نہ ہاں بیٹی بلکل لائیں گے آپ روز بھول جاتے ہیں اس نے ٹھونک کر کہا اور میں دروازے سے باہر آ گیا کچھ دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا وہ دروازے کا ایک پٹ پکڑے مجھ کو دیکھ رہی تھی بلکل اسی طرح جیسے اس کی ماں مجھ کو نوکری پر جاتے دیکھا کرتی تھی رمنوں کے پاس سے ہوتا ہوا قیصر باہ کے شمالی پھاٹک میں وہاں سے لکھی دروازے میں داخل ہوا اور سیدھا تاؤ شمن میں پہنچا آج وہاں بڑی چہل پہل تھی شمن کے باہر سپاہیوں کا پہرہ تھا اور دروغہ نبی بخش ان سے باتیں کر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی بولے آو بھائی کالے خان دیکھا میں نے کیا کہا تھا حضرت سلطان علم تشریف لا رہے ہیں تم نے اچھا کیا جو آس صویرے سے آگئے میں آدمی دوڑایا ہی چاہتا تھا پھر وہ مجھے لے کر تاؤ شمن میں داخل ہوئے سامنے ہی چپوترے پر حضور عالم کا ایجادی قفص نظر آ رہا تھا میں یہ سمجھتا تھا یہ قفص کوئی بڑا سا خوبصورت پنجرا ہوگا بس مگر اسے دیکھ کر میری آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئی قفص کیا تھا ایک عمارت تھی اس کا ڈھانچہ کوئی چار چار انگل چوڑی پٹریوں سے تیار کیا گیا تھا پٹریاں ایک رخصے لال اور دوسرے رخصے سبز تھی معلوم نہیں لکڑی کے تھے یا لوہے کے لیکن ان پر روغن ایسا کیا گیا تھا کہ لال و زمورت کا دھوکہ ہوتا تھا جس دیوار کی پٹریاں باہر لال اور اندر سبز تھی ان کے مقابل والی دیوار کی پٹریاں باہر سے سبز اور اندر سے لال رکھی گئی تھی اس طرح ایک طرف سے دیکھنے پر پورا قفص لال نظر آتا تھا اور دوسری طرف سے جا کر دیکھو تو سبز پٹریوں کے بیچ کی جگہوں پر پھولوں اور پرندوں کی شکلیں بنائی ہوئی تھی روپہلی تتلیاں اور تتلیوں کے بیچ کی جگہوں میں سنہرے تاروں کی نازک جالیاں تھی ہر طرف چھوٹے دروازے اور کھڑکیاں بنائی گئی تھی اصل دروازہ قد آدم سے اونچا تھا اور اس کی پیشانی پر دو جلپریاں شاہی تاج کو تھامے ہوئے تھی چھت کے چاروں کونوں پر روپہلی برجیاں اور بیچ میں بڑا سا سنہرہ گمبت تھا گمبت کے سنہرے کلس پر بہت بڑا چان تھا برجیوں کی کلسیاں تلے اوپر مٹھائے ہوئے تاروں سے بنائی گئی تھی قفص کے بڑے دروازے سے کچھ ہٹ کر دس دس کی چار قطاروں میں چھوٹے چھوٹے گول پنجرے رکھے ہوئے تھے اور ہر پنجرے میں ایک پہاڑی مینہ تھی دروغہ نے کہا انہیں اچھی طرح دیکھ لو کالے خان اصل پہاڑی مینائیں ہیں مینائیں نہیں سونے کی چڑیاں ہیں باشتہ نے خاص اس قفص کے لئے مہیا کرائی ہیں انہیں شہزادیاں سمجھو پنجروں کے سامنے سندل کی ایک اونچی نازک سے میز تھی جس پر ہاتھی دانس سے پھول پتیاں اور ترہ ترہ کی چڑیاں بنی ہوئی تھی اچھا اب ادھر دیکھو دروغہ نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس پر ایک پنجرہ رکھا جائے گا حضرت ملاحظہ فرماتے جائیں گے تم یہاں دروازے کے پاس کھڑے ہوگے حضرت کے ملاحظہ کے بعد ہر پنجرہ ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہوا تمہارے پاس آئے گا تمہارا کام جانوروں کو پنجرے سے نکال کر قفص میں ڈالنا ہوگا یہ بہت چوکسی کا کام ہے ذرا ڈھیلے پڑے اور چڑیا پھر فکر نہ کیجئے استاد میں نے کہا ہزار چڑیاں اور اس پنجرے سے ایک پنجرے میں کر دوں مجال جو ہاتھ بہک جائے سچ کہتے ہو بھائی دروغہ بولے پھر بھی حضرت کا سامنا ہوگا ذرا اوسان ٹھکانے رکھنا پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے اور میں پھر قفص کو دیکھنے لگا اندر سے وہ ایک چھوٹا سا قیصر باغ ہو رہا تھا فرش پر سنگ سرخ کی بجری بچھی ہوئی تھی بیچ میں پانی سے بھرا ہوا ہوس جس میں چھوٹی چھوٹی سنہری کشتیاں تائر رہی تھی اور ان کشتیوں میں بھی تھوڑا تھوڑا پانی تھا فرش پر لاز سبز چیدی کی نیچی نیچی ناندوں میں پتلی لمبی شاکوں والے چھوٹے قط کے درخ تھے دیواروں سے ملی ملی بسنت مالتی بشن کانتا جوہی اور کچھ ولایتی پھولوں کی بیلے تھی ان میں ٹہنیوں سے زیادہ پھول تھے اور انہیں اس طرح چھانٹا گیا تھا کہ قفص کی سنتیں ان میں چھپ جانے کے بجائے اور اُبھار آئیں تھی جگہ جگہ ستاروں کی وضع کے آئینے جڑے تھے جن کی وجہ سے قفص میں جدھر دیکھو پھولی پھول نظر آتے تھے پانی کے کاسے دانے کی کٹوریاں ہانڈیاں چھوٹے چھوٹے جھولے گھومنے والے اڈے پتلے پتلے مچان اور آشیانے ہر طرف تھے اور انہی سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ جگہ پرندوں کے لئے ہے ہوا چل رہی تھی اور پورا قفص بہت ہلکی آواز میں جھن جھنا رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ تاؤس چونل میں اچانک خاموشی چھا گئی اور میں چونک پڑھا میں نے دیکھا بادشاہ حضور عالم اپنے خاص خاص مسائبوں کے ساتھ تاؤس چمن میں داخل ہو رہے ہیں سب سے پیچھے دروغہ نبی بخش سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے چل رہے تھے سندل کی میز کے پاس آ کر بادشاہ رکے اور دیر تک قفص کو دیکھتے رہے واہ انہوں نے کہا پھر وزیر آزم کو دیکھا حضور عالم یہ ہمارے ہی یہاں کا کام ہے جہاں پناہ حضور عالم سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکے اور بولے ایک اکتار لکھنوں کے کاریگروں کا مڑا ہوا ہے انہیں کچھ اوپر سے بھی دیا سلطان عالم کی تصدیق میں ایک اکیس ساتھ ساتھ پشتے کھائیں گی اچھا کیا بادشاہ بولے تو کچھ بڑھا کے ہم سے بھی دلوا دیجئے حضور عالم اور زیادہ جھک گئے میں بادشاہ کے چہری کی طرف بھائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے کچھ دیر بعد مجھے بادشاہ کی آواز سنائی دی لاؤ بھائی نبی بخش میں نے دروغہ کی طرف دیکھا انہیں نے سر اور عبروں کو بہت خفیف سی جنبش دے کر مجھے سمل جانے کا اشارہ کیا ان کے پیچھے سے کسی ملازم نے بڑا پنجرہ بڑھایا دروغہ نے اسے دونوں ہاتھوں میں سمالا اور دو قدم آگے بڑھ کر شیشے کے کسی نازک برتنگ کی طرح بہت احتیاس سے میز پر رکھ دیا پیچھے ہٹ گئے بادشاہ نے پنجرہ ہاتھ نے اٹھا لیا میں نہ پنجرہ میں ادھر ادھر پھدک رہی تھی بادشاہ نے ہسکر کہا ذرا قرار تو کل لو چل بولی بے گم اور پنجرہ واپس میز پر رکھ دیا ایک مساہب نے پنجرہ اٹھا کر دوسرے مساہب کو دیا دوسرے نے تیسرے کو اور آخر میں پنجرہ میرے پاس آ گیا میں نے اسے قفص کے دروازے کے جھری کے قریب کیا اور بڑی پھرتی کے ساتھ چل بولی بے گم کو نکال کر قفص میں ڈال دیا ایک اور ملازم نے خالی پنجرہ میرے ہاتھ سے لے لیا اتنی دیر میں میز پر دوسرا پنجرہ آ گیا تھا بادشاہ نے اسے بھی ہاتھ میں اٹھایا اس کی مینہ اڈے پر سے جھکائے بیٹھی دی بادشاہ نے اسے ہلکی سی چمکاری دی تو اس نے اور زیادہ سر جھکا لیا بادشاہ نے کہا اے بھی صورت تو دیکھنے دو پھر پنجرہ میز پر رکھ کر بولے یہ حیادار دلہن ہے پھر یہ پنجرہ بھی میرے پاس آیا اور میں نے حیادار دلہن کو بھی قفص میں پہچا دیا اسی طرح ایک کے بعد ایک مینائے بادشاہ کے پاس آتی رہی اور وہ ان کے نام رکھتے رہے کسی کا نام نازو قدم رکھا کسی کا آہو شش کسی کا بروگن ایک پنجرہ جیسے ہی بادشاہ کے ہاتھ میں آیا اس کی مینہ نے پھڑ پھڑا کر چہ چہانا شروع کر دیا بادشاہ نے اس کا نام زہرہ پری رکھا دیر تک پنجرے میرے ہاتھ میں آتے اور میناؤں کے نام میرے کان میں پڑھتے رہے بادشاہ کی موجودگی تے شروع شروع میں مجھے جو گھبرہات ہو رہی تھی وہ اب کچھ کم ہو گئی تھی اور میں ہر مینہ کو قفص میں ڈالنے سے پہلے ایک نظر دیکھ بھی لیتا تھا مجھ کو سب مینہیں ایک سی معلوم ہو رہی تھی لیکن بادشاہ کو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بات سب سے الگ نظر آتی اور اسی کے لحاظ سے اس کا نام رکھتے تھے بائیس تئیس پنجروں کے بعد اچانک میں نے بادشاہ کی یہ بات سنی فلک آرہ اور ایک پنجرہ میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے دلی دل میں دھورایا فلک آرہ اور اس مینہ کو غور سے دیکھا وہ بھی دوسری مینہوں کی طرح تھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بادشاہ نے اس کا نام فلک آرہ کیوں رکھا ہے مینہ کو دیکھ کر انہوں نے جو کچھ کہا ہوگا وہ میں نہیں سن پایا تھا میں نے فلک آرہ کو اور غور سے دیکھا وہ گردن اٹھائے پنجرے میں بیٹھی تھی اس نے بھی مجھے مجھ کو دیکھا اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں اپنی ننہی فلک آرہ کو دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے کچھ دیل لگ گئی اور ابھی پنجرہ میرے ہاتھ میں اور چڑیا پنجرے ہی میں تھی کہ میں نے دیکھا اگلا پنجرہ میری طرف آ رہا ہے میں نے بوکھلا کر فلک آرہ کو ایسے ہی بیٹکے پنسے قفص میں ڈالا اور وہ میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی خیریت گزری کہ کسی نے دیکھا نہیں اور فلک آرہ قفص سے پہنچ کر ایک جھولے پر بیٹھ گئی اس کے بعد سولہ سترہ پنجرے اور آئے ہر مینا کو قفص میں ڈال لے سے پہلے میں ایک نظر فلک آرہ پر ضرور ڈال لیتا تھا وہ اسی طرح جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی اس وقت مجھے یہ دیکھ کر تاجب ہوا کہ اگرچہ میں اس میں اور دوسری میناوں میں کوئی فرق نہیں بتا سکتا تھا لیکن اسے ان سب میناوں سے الگ پہچان سکتا ہوں چالیسوں مینایں قفص میں پہنچ چکی تھی اور ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی کچھ دیر بعد فلک آرہ نے بھی اپنے جھولے پر ہلکی سی اڑان بھری اور قفص کے پوروی حصے میں ایک ٹہنی پر جا بیٹھی بادشاہ دیمی آواز میں دوروغہ کو کچھ سمجھا رہے تھے کہ رمنوں کی طرف سے شیر کے دہار سنائی تھی بادشاہ نے بولتے بولتے رکھ کر پوچھا یہ موہینی کس پر بگڑ رہی ہے نبی بخش دوروغہ نے چپکے سے مسکوراتے ہوئے سر ذرا نیچے کر کے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا غلام جاں کی امان پاوے تو عرض کرے بتاؤ بتاؤ وہ سلطہ علیہ عالم پر ہی بگڑ رہی ارے ارے ہم نے کیا کیا بھائی بادشاہ نے پوچھا پھر ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اچھا اچھا ہم سمجھ گئے آج ہم ان سے ملنے نہیں گئے ان سے ملے بغیر سیدھے جو چلے آئے ادھر یہی بات ہے نا دوروغہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھگ گئے اور بولے سلطانِ عالم سے زیادہ ان کی ادائیں کون پہچانے گا اسی پر ناز دکھاتی ہیں پھر بیماری سے اٹھی ہیں اس سے اور کٹکھنی ہو رہی ہیں غلام کو غلام کی تو بات ہی نہیں سنتی سچ کہتے ہو بادشاہ نے کہا مساہبوں کی رد دیکھا پھر حضورِ عالم کی طرف پھر نبی بخش کی طرف اور بولے تو چلو بھائی ان سے ملائیں اور ان کو منائیں سب لوگ اور ان کے پیچھے پیچھے داروغہ بھی چمن سے باہر نکل گئے اتنی دیر میں ملازموں نے دانے کی تھیلیا اور پانی کے بڑے بڑھنے لاکر قفص کے دروازے کے پاس رکھ دیئے تھے میں نے دروازہ ذرا سا کھولا اور تیچھا ہو کر قفص میں داخل ہو گیا ایک چھوٹے دروازے سے ہاتھ بڑھا بڑھا کر تھائلیاں اور بدھنے اٹھا لیے اور سب برتنوں میں دانہ پانی بھر دیا ملائے اڑتی رہویں ایک ٹہینی سے دوسری ٹہینی پر بیٹھ رہی تھی سب اسی طرح ایک سی نظر آ رہی تھی لیکن فلاکارہ کو میں نے پھر پہچان لیا اور اس کے پاس کھڑا کچھ دیر اسے چمکارتا رہا میں تمہیں فلاکارہ میں نہ کہوں گا میں نے اسے چپکے سے بتایا قفص سے باہر نکل کر میں تاؤس چمن کی حد بندی کرنے والی بغیوں میں پہنچا جہاں جالی سے گھیر کر اوپر جالی کی چھتے بنائی گئی تھی ان میں ترہ ترہ کے ہزاروں چڑیاں چہک رہی تھی یہاں بھی میں نے دانے پانی کی برتن بھرے زمین کی صفائی کی چھوٹی چھوٹی جھانیوں پر پانی کے چھیٹے دیئے اور تاؤس چمن میں واپس آیا دروغہ رمنوں سے واپس آ گئے تھے اور قفص کے پاس کھڑے شاید میرا انذار ہی کر رہے تھے چلو بھائی یہ مہم بھی سر ہوئی انہوں نے کہا اور قفص کو چاروں طرف سے گھوم کر پھر دیکھنے لگے ہمارے شہر میں بھی کیسا کیسا کاریگر پڑا ہے دروغہ صاحب نے کہا لیکن دروغہ قفص کے سیر دیکھنے میں مہو تھے اتنا ہی ہم کہیں گے آخر وہ بولے حضور عالم نے اسے جی لگا کر بنوایا ہے